ڈلی کے انڈیا گیٹ پر صحت امر جوان جوتی کی آخری رات کے بارے میں بتائیں گے جن لوگوں نے انڈیا گیٹ کو قریب سے دیکھا ہے یا تصویروں میں دیکھا ہے انہوں نے امر جوان جوتی کی مشال بھی ضرور دیکھی ہوگی اور اس مشال کو دیکھ کر اپنے شہید سینکوں کو نمن بھی ضرور کیا ہوگا لیکن آج انڈیا گیٹ پر اس امر جوان جوتی کی آخری رات ہے 21 جنوری کو یعنی کل ایک وشیش کارکرم کے دوران امر جوان جوتی کو انڈیا گیٹ کے پاس ابھی حال ہی میں بنائے گئے نیشنل وار میموریل کی مشال میں ہی اب ملا دیا جائے گا اسی میں شامل کر دیا جائے گا یعنی شہیدوں کی یاد میں کئی دشکوں سے جل رہی یہ لاؤ کل سے نیشنل وار میموریل کی مشال میں پرجولت ہوگی 26 جنوری یعنی گنتنتر دیوہ سماروں پر جب تک راشپتی پردھان منتری اور تینی سیناؤں کے پرمک امر جوان جوتی پر شہیدوں کو شردھانجلی نہیں دیتے تب تک گنتنتر دیوہس کے سماروں کی شروعات نہیں ہوتی اور آپ نے یہ تصویر ہر بار گنتنتر دیوہس کی جو پریڑ ہوتی ہے سماروں ہوتا ہے اس کے شروع ہونے سے پہلے ضرور دیکھی ہوگی جب ہمارے پردھان منتری اور تینوں سیناؤں کے عدیقش یہاں پر آتے ہیں اور اسی امر جوان جوتی کے سامنے شردھانجلی دیتے ہیں اپنے شہیدوں کو لیکن اس بار پردھان منتری مودی شہیدوں کو شردھانجلی دینے کے لیے اس جگہ کی بجائے نیشنل وار میموریل جائیں گے امر جوان جوتی کو 1971 کے بھارت پاکستان یود میں شہید ہوئے بھارتی سینکوں کے سممان میں پرجولت کیا گیا تھا اور اس کی شروعات 26 جنوری 1972 کو تدکالین پردھان منتری اندیرہ گاندھی نے کی تھی امر جوان جوتی کو ابھی جس کالے رنگ کے سنگمرمر کے سٹینڈ پر رکھا گیا ہے اس پر سنہرے اکشروں میں امر جوان جوتی لکھا ہوا ہے اس کے علاوہ اس کی مشال کے ساتھ ہی ایک سیلف لوڈنگ رائیفل بھی الٹی کھڑی ہوئی ہے جو شہید جوانوں کے پرتی دیش کے شک کو درشاتی ہے ساتھی رائیفل کے اوپر ایک ہیلمٹ بھی ہے جو شہید سینکوں کا پرتیق ہے لیکن آج انڈیا گیٹ پر امر جوان جوتی کی یہ آخری رات ہوگی اور کل سے جب آپ انڈیا گیٹ جائیں گے تب آپ کو وہاں امر جوان جوتی دکھائی نہیں دے گی اب اس کا ستھان اس کا نیا پتہ ہوگا ڈلی کا ہی نیشنل وار میموریل اور یہ بھی انڈیا گیٹ سے زیادہ دور نہیں ہے